السلام علیکم دوستو یہ ہے پرانی بیل اس کو تبدیل کرنے کا کیا اصل طریقہ ہے وہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے اسکیپ نہ کریں یہ نئی بیل آپ نے لگانی ہے بڑے بیل کی ویسے آپ پریشان ہوتے ہیں یہ زور ازمائش کرتے ہیں تو یہ بیل چڑھتی نہیں ہے تو یہ کیس طریقے سے چڑھائی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس طرح کپڑے فسا کے زور لگا کے چڑھانا یہ بالکل غلط ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے نہیں چڑھانی یہ بیل جب آپ یہ زبردستی چڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ہوتے ہیں دھاگے ہیں یہ ہوتے ہیں اس کے اندر دھاگے ہیں یہ دھاگے اس کو زور ازمائش سے چڑھانے سے یہ ٹوڑی آتے ہیں تو بیل لمبی ہو جاتی ہے اور یہ موٹر کے اندر ڈھیلی پڑی آتی ہے تو یہ طریقہ غلط ہے تو جو اصل کاریگری طریقہ ہے تو یہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے ڈالنا بہتر ہوتا ہے اکثریت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کھولیں گے تو یہ لگ نہیں پائے گا تو یہ بلکل سمپل طریقہ ہے یہ آپ نے اس طریقے سے اگر اسکرو ہوئے تو کھولنا اور یہ اشتا موشن اس سائیڈ پر اپنے سائیڈ پر اس کو چوٹ مار کے کھولنا اور چینل پر نئے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ واشر ہوتی ہے یہ آپ نے ہٹانا ہے اس طریقے سے یہ کھانچہ ہوتا ہے اس کا بدھیان رکھنا اس کھانچے میں واشر بیٹھتی ہے تو اب آپ نے یہ ہٹا کے اس طریقے سے ویل کو نکالنا ہے ویل تھوڑا بھاری ہوتا ہے بوش میں تو آپ نے یہ اسکروڑ ریور اس پیچھے اس جگہ پر آپ نے لگانا ہے یہ لٹکو روکے گا اور ویل تھوڑا سا گھما کے اس کو نکال کے کھیچنا ہے یہ آپ نے نکال دیا اب یہ آپ نے صفائی سترائی بھی کر لینی ہے اور یادرہ ویل کے پیچھے جو پولی ہے بیل کی اس کو بھی صفح کرنا ہے چکناڑ نہ رہے تیل آئل وغیرہ آ جاتا ہے اس سے پسلتی ہے بیل تو یہ اس طرح آپ نے لگا کے اسی طریقے سے آپ نے اس کو گھما کے فٹ کر دینا ہے یہ ہے طریقہ اس طریقے سے آپ نے اس بیل کو لگانا ہے غلط طریقے سے لگائیں گے تو یہ بیل خراب ہو جائے گی تو زیادہ ٹائم نہیں چلے گی بار بار پریشان کرے گی تو یہ آپ نے واشر ہے یہ کھانچے ہیں اس طریقے سے کھانچے کے اندر آپ نے اس واشر کے کٹکے لگانا ہے یہ ہوتے ہیں کٹکے یہ واشر اس طریقے سے آپ نے کر کے ہلکا سا مشین کو اٹھانا اور یہ دو تین چوریاں سیدھی کسنے کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ اس طریقے سے سیدھی چوری لگا کے یہ آپ نے دیکھا اس جگہ سے آپ نے یہ کسائی کر دی اب یہ سکروڈ رائیور ہو یا کوئی سنبی وغیرہ اس سے اس جگہ پر چوٹ مارنا ایک دو چوڑ ماننی ہے زیادہ چوڑ نہیں مارنی ہے آپ نے اب یہ سکروڈ اس میں نہیں آئے تو تھوڑی سی اور چوڑ ماریں جو اس کی واشر کا کٹکہ ہے وہ اٹھکے نا اب یہ آپ نے واپس پینچ کس لینا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ بیل لگانی ہے اگر غلط طریقہ استعمال کریں گے تو یہ بیل بار بار خراب ہوگی تو اب یہ موٹر آپ نے لگانی ہے موٹر بھی اس طریقے سے آپ نے اس بیل کو ٹائٹ کرنا ہے کہ نہ زیادہ لوسر ہے نہ ڈھیلی یہ گتے وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ اسکروڈ پانے سے کس تے نہیں ہیں اسکروڈ رائیور سے یہ ٹائٹ زیادہ نہیں ہوتی تو اس کو پانے سے لازمی کسنا ہے اب یہ آپ نے اس طریقے سے بیل پولی میں بٹھالنی ہے اور اسٹیٹ رکھنی ہے تیڑا میڑا پن نہ ہو اس کے اندر یہ آپ نے اسکروڈ رائیور سے اس کو کس لینا ہے یہ بیل کا ڈھیلا پن نہ ہو اگر ڈھیلی رہے گی تو ویل گھومے گا نہیں موٹر کی پولی گھومے گی یہ آپ نے اس طرح اسٹیٹ رکھے ہلکی سی لچک رکھنی ہے زیادہ ٹائٹ نہ ہو اب یہ آپ نے مضبوطی سے کسنا ہے اور ہو سکے تو اس کو اسکروڈ رائیور سے بھی ٹائٹ کرنے کے بعد یہ پانے سے کسنا ہے یہ ہے اصل طریقہ بیل لگانے کا ہمیشہ اس طرح ہی لگائیں کوئی کپڑے سے یا زبردستی استعمال نہ کریں نہیں تو یہ بیل کے دھاگے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ہے بیل لگانے کا طریقہ اس طریقے سے آپ نے بیل کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ